بیریسٹر اسددین اویسی صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ کرناٹک میں پرخاپرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے مجلس کی اشد ضرورت ہے بیریسٹر اسددین اویسی ایم پی صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین نے کرناٹک میں مجلس کے داخلے پر تنخید کرنے والے کانگریس کے مسلم خائدین کو زبردست حدف تنخید بناتے ہوئے کہا ہے کہ کرناٹک کے مسلمانوں کے ملی جذبات کی ترجمانی کے لیے کرناٹک میں مجلس کی توسیع کی ضرورت ہے کرناٹک کے مسلمان چاہتے ہیں کہ یہاں مجلس کو استحقام حاصل ہو بیریسٹر اسددین اویسی کل یہاں سے پہرباد اے ان بنکویٹس حیات گارڈن فنکشن حال میں زبردست جلسے عام کو مخاطب کر رہے تھے بیریسٹر اویسی نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کرناٹک میں مجلس کی توسیع سے بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچنے کے خدشات ظاہر کرنے والے کانگریس کے مسلم خائدین شمالی کرناٹک کے بی جے پی ایم پی انت کمار ہگڑے کی اسلام کے خلاف زہر افشانی پر کیوں خاموش ہیں بیریسٹر اویسی نے کہا کہ فرقہ پرستی کا مخابلہ کرنے کے لیے کرناٹک میں مجلس کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس مجلس کی بے پناہ مقبولیت سے خد درجہ خائف ہے اسی لیے وہ کرناٹک میں مجلس کے خیام کی مخالفت کر رہی ہے بیریسٹر اویسی نے مزید کہا کہ کانگریس کا سیکولرزم کا نعرہ کھوکلا ہو چکا ہے کانگریس نہایت منظم اور منصوبہ بن تاریخے سے سیاست میں مسلمانوں کی شراکتداری کا خاتمہ کر رہی ہے گلبرگا کے اقبال احمد سرڑگی کے بعد کرناٹک سے ایک بھی مسلم ممبر لوگ سبا منتقب نہیں ہو سکا گلبرگا کے ظلہ پنچائت انتقابات میں کانگریس کی ٹکٹ پر ایک بھی مسلمان رکن کا انتقاب عمل میں نہیں آیا کرناٹک سے اسمبلی اور پارلیمنٹ بلدی اور پنچائتی اداروں میں مسلم نمائندگی صفر ہوتی جا رہی ہے بیریسٹر اویسی نے انت کمار ہگڑے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن دنیا سے ہر خسم کی دہشتگردی کے خاتمے کا اعلان ہے بیریسٹر اویسی نے کہا کہ انت کمار ہگڑے اور بی جے پی کے دیگر ممران لوگ سبا کے اسلام اور مسلمان دشمن اشتیال انگیز بیانات پر وزیراعظم نریندر موڈی کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے وزیراعظم انٹرنیشنل صوفی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لئے مسلمانوں کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کرنے کا یہ موضوع پلیٹ فارم ہو سکتا ہے بیریسٹر اصددین اویسی کی مکمل تقریر کے دوران نوجوان زبردست جوش و خروش اور نارے بازی کا مظاہرہ کرتے رہے اے این بنکویٹ حیات گارڈن فنکشن ہال سامائین سے کچا کچ بھرا ہوا تھا اگر مقاربین مدلس یہ کہتے ہیں کہ کارناتہ کا گھر بڑا آنے سے پھر ہاں پرس نہیں پڑے گی تو میں مقاربین مدلس اتحاد مسلمین سے ایک ہی بات پھرستہ کاراؤں کہ اربال احمد صندگی کے پرمبر پارلیمنٹ بندے کے بعد پورے کتنا چکا سے ایک بھی مسلمان ان پیٹو نہیں بنا اربال صندگی صحابین پیٹھے اس پر بعد یہ پانچنسی نظام ہو گئی مانتا ہوں پیلر سے دھنسی کارک کامیہ ہوئے تو کاراؤں بھی کامیہ ہو پتا کامیہ ہو پتا ہے کامیہ ہو پتا ہے کامیہ ہو پتا ہے کامیہ ہو پتا ہے مدلس پر ازام کرانے والا ہو کہ مدلس کے آنے سے پھر کامیہ ہو پتا ہے تو میں ان تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک پیوان لے کر یہاں سے اٹھیں آپ ایک سونچ لے کر یہاں سے اٹھیں پیوان یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کھڑ ہونا کہتا ہے کہ جب تک اسلام لائے گا جائشن کرتی رہے گی تو یہ سوال جو چس کر رہا ہے یہ مدلس سے یا سردین اویسی سے یا مہاد بابا سے یا عثمان رلی سے نہیں کر رہا ہے یہ چیلنس کانگریس میں بس میں آئے مسلم قائدین سے نہیں لیکن پورے مسلمانوں سے کر رہا ہے پورے ان لوگوں سے کر رہا ہے کہ انہوں نے اختان کی سکولیزم کو مانتے ہیں باتاو کہ انہوں نے ایسے انہوں سے بجائے تھے کہ انہوں نے کرنا کہ کھڑ ہو کر اس کا جواب کیا اور کہا کہ نہیں اسلام دیشن کردی کو فروق نہیں دیتا بلکہ چودہ سو سال پہلے جب اسلام آیا چودہ سو سال پہلے جب زمین قریم صل اللہ علیہ وسلم کی جب عامد ہوئی آپ قیامت دنیا میں دیشن کردی کے حاکدے کا پیمان تھا کیا یہ جواب نہیں کیا جا سکتا تھا کون جواب کیے کوئی جواب نہیں کیا کرنا چکا کہ پھٹکل کو پتان کیا گیا کہ پھٹکل میں درست کردے پھٹکل کے لوگوں نے اسے پھون کردے گا سال دی امیسی ہم ہم ان پی اے کہہا ہے کیا کوئی جواب دے گا کیا کوئی بتائے گا میں نے کہا آدھے بھنتے میں شد ہو کی مرد دیکھو پانے میں میں نہیں تحریر ہوگی میں تمہاری سبائی مرد مرد دیکھو مرد دیکھو مرد دیکھو اگر یہ سبسہ آئے تو من جاؤ سوپی کانفرنس میں اگر یہ فوتہ آئے تو اس کو لاپ مار کریں گا مرد دیکھو